آپ نے اس کو حاصل کیا اور وہاں پر تمام نواد اراد اب آئیے نواد اراد کے بارے میں نواد اراد کے بارے میں میوزیم کا ایک اینویل ریپورٹس میں ایک سیکشن رہتا ہے میوزیم کا اس میں بتاتے ہیں کہ کب کونسا نواد اراد جو ہے کتنے میں خریدا گیا ہے یا کوئی نوابوں سے جو ہے پریزنٹ ملا ہے یا جو ہے کہیں اور کسی اہم امیر عمران نے جو ہے ڈونیٹ کیا ہے جیسا پائے گا کے نواب ہیں کوئی اور ایسے تمام تصیلات جو ہے یہ جتنی ہوسے کے درج کریں گے اور پھر اس کے بارے میں ان کا اپنا کامنٹ رہتا کہ یہ کونسی صدی کا ہے جیسے چائنیز ہے چائنیز ہے تو اس میں وہ منگ ڈائنسٹی ہے یا چنگ ڈائنسٹی ہے یہ تمام جو ہے وہ تمام چیزوں پر عبور ہے اب دیکھیں ماہر کتبات ایک تو بدھیزم پر حابی ہے پھر اس کے بعد اب آئیے مندیروں کے طرح جیسا ہندوستان میں اتنی آرکیٹیکچر اگر آپ لے لیں تو وہ ہندو آرکیٹیکچر بھرا ہوا ہے جینوں کا آرکیٹیکچر ہے مسلمانوں کا ہے اس طرح بدھیزت ہے تو اب آئیے ہندو ٹیمپلز کے طرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ سب سے مشہور نام جو ہے رام اپا مندیر ہے وہ رام اپا مندیر نظام کا پروٹیکٹڈ بانومنٹ تھا اب دیکھیں آپ ہم تو چند گھنٹوں میں پہنچا سکتے ہیں آج لیکن اس زمانے میں جبکہ سڑکیں نہیں ہیں ورنگل جانے کے لیے ہی ایک بھی بس غالباً ایک آد بس تھی انیس سو تیس پہن تیس میں جو ہے جب سے بس یہ سٹارٹ ہوئے لیکن اس سے پہلے جو انیس سو چودہ سے وہ ٹرین کے ذریعے گئے اور پھر وہ گھوڑے سواری ہوتے ہوئے ورنگل پہنچے پھر وہ رام اپا جانا اور پھر یہ ہزار ستون کی دیول خلا ورنگل ان تمام کی جو تفصیلات یہ ہیں اس کی تفصیلات در جائیں تو اب آئیے رام اپا مندر میں جب یہ پہنچے تو دیکھیں کہ یہ چھجے گر رہے ہیں اور مین ٹیمپل کے سیلنگ سیلنگ میں کراک آگیا ہے بیمز میں کراک آگیا ہے یہ جو مورتیاں ہوتی ہیں اس میں کراک آگیا ہے تو انہوں نے یزدانی صاحب نے فوراً یہ انتظام کیا کہ جو آر این بی کے انجینئرز تھے ان کو فوراً کام پہ لگایا اور سپورٹنگ پلر سامیر کرائے وہ اتنے خوبصورت پلر بنائے ہیں وہ کہ جو پتھر کاکتیاں کا استعمال کردہ ہے وہ ان پتھروں تقریباً اس طرز میں جو ہے وہ سپورٹنگ پلرز دیئے ہیں وہ سپورٹنگ پلرز میں نے دیکھا ہے اب تو وہ ڈیسمنٹ لگایا ہے اور پھر ریئرکٹ ہو رہا ہے تو وہ لوگ ایسی تعریف کرتے تھے کہ اگر یزدانی صاحب بروقت کام نہ کرا کے تو یہ مندر تو گر چکا ہوتا ہے یا مندر کے کئی جو ہے اس سے گر چکے ہوتے ہیں تو اس طرح ہزار سو تندے والا اور خود آپ کے لئے ایک اور ایک بات ہے ورنگل کا جو مشہور جو گیٹویز ہیں جس کے گیٹویز کی کافی انٹی رامہ راو نے ٹینگ بند پر لگائی ہے تو وہ گیٹویز جو ہے ورنگل کے ہیں تو اس کے بیچ میں جو ہے ایک چھوٹا سا ماؤن تھا تو یزدانی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ماؤن پر کچھ جھوپڑیاں ہیں اور لوگ ہیں بستے ہیں لیکن ان کی نظر میں جو کہ ماہر قدبات اور بدیزم اب آئیے ہندویزم کی طرف اس کی طرف آئیے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک مندر کے آثار برامد ہوں گئی ہے تو خیر وہ کلیکٹر سے کاروائی کی گئی ہے اور ان کو کہیں بسایا گیا تمام جوپڑیاں والوں کو اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خبزے میں لے کر خود آئی شروع کی یہ آپ دیکھیں ہمارے ریپورٹس میں موجود ہیں تمام جیدیں خودوائی کس طرح کرنا چاہیے اب اگر کبھی آپ لوگ ورنگل جا چکے ہیں یا دیکھے ہوں گے ورنگل خلے کے جو آثار ہیں ان چار دواروں کے بیچ میں بہت اہم کاکتین آثار ہیں بہت بہت بڑا مندر تھا خود یزدانی صاحب لکھتے ہیں کہ اور گر گیا اس کے تو اس کی دریافت پوری یزدانی صاحب کے سر جاتی ہے ان کا اندازہ لگانا پھر ایسی ایسی دائیاب چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو دنیا نے پہلی بار دیکھا اور ان کو اتنا شوق تھا کہ کاکتین آرکیٹیکچر ہو سکتا جو بڑے بڑے سیہ آتے ہیں ہیدرباد اور اسکالرس آتے ہیں وہ غالباً نہیں دیکھ سکتے برنگل تو انہوں نے ایک منڈپا یہاں پر شفٹ کیا اسٹیٹ میجم میں اسٹیٹ میجم میں کاکتین آرکیٹیکچر کے بہترین چار پلڈرز جو ہے آپ کو ریکنسٹرکشن کریں اس کا مقصد یہ تھا کہ کاکتین آرکیٹیکچر کو بھی اجا گری کیا جائے جو شہر ایدرباد میں خطب شاہیوں نے اپنا کارنامہ چھوڑا ہے نظام نے اپنا کارنامہ چھوڑا ہے تو ایزے آرکیولوجسٹ وہ ہر طرف جسٹیفائی کریں ہیں چاہے آپ کسی بھی امارت کو لے لیں اس کو بڑی اندوگی سے تحریر کرتے ہیں پھر اس کا یعنی جیسے ڈاکٹر ایک تجویز کرتا ہے اس کو تجویز کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے بچاتے ہیں وہ چنا کے آج تک بچا ہے ایسے ایچے اہم کارنامہ اب رہا مریجم کا خیام اور یہ تمام اور کتابیں اور پھر ان کے جو انیس سوی تیر تعلیس تک مسلسل جو کام کیے ہیں وہ شازو نادیر کو کر سکا ہے اور وہ اپنے ٹائم کے جو ہے بہت کامیاب رہے ہیں اور واحد شخصیت ہے جن کو او بی ای آرڈر آف بریٹیش ایمپائر دیا گیا ہے اور نظام نے دو سال کے لیے جو ہے یہ یوروپ اور اسلامیہ ممالک کے لیے روانہ کیا تھا دو سال کا عرصہ ہوا کیونکہ یہ اس وقت یہ ہوئی جہاز نہیں بلکہ پانی کے جہاز میں گئے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ راستے میں جو ممالک ہیں مصر ہے میڈلیسٹ ہے اور یوروپین کنٹریز ہیں وہ سب جگہ رکھ کر دو سال لندن گئے اور پھر اس کے بعد باپیس آئے پھر اور کئی چیزیں تحریر کی ان دو سال میں بلگرامی صاحب یہاں کے انچاز نازیم رہے ہیں انہوں نے بھی دفتر کو سمالا ہے اور یزدانی صاحب کا ایک پلان یہ تھا کہ جو کیپٹلز ہیں خسن ہیدرباد اسٹیٹ میں جیسے ارنگ آباد ہے گلبرگاہ ہے بیدر ہے ہیدرباد ہے ان پر بڑی شاندار ہتابیں جوہے لکھی جائیں تو انہوں نے پہلی کتاب بیدر پر تحریر کی جو ابھی آپ دیکھیں ہیں اس کے تصاویر وہ ایک ہی لکھ سکے ہیدرباد پر وہ چیدہ چیدہ جوہے بیان کیے ہیں وہ بھی ریپورٹس میں ہیں مکمل کتاب تحریر نہیں کر سکے گلبرگے پر اتھاریٹی سے ان تاریخی حوالات سے جس طرح اگر آپ بیدر دیکھیں اس طرح لکھنا چاہتے تھے لیکن وہ چونکہ سرکاری مصروفیتیں اتنی تھی کہ جیسے اجنتا اگر ایک پراجیکٹ ہے وہ کرنے بیٹھے ہیں پوری دنیا کو جوہے وہ روشناس کیے ہیں تو اس طرح سرکاری مصروفیت سے ہٹ کر جوہے یہ لیکھتے تھے ان کا جو مکان تھا حال تک ایک سال تک باغ نارنج مکان پر تختی تھی اور دو اکڑ پر یہ مکان تھا دو اکڑ کیسی پی گستہ ہو جو تاج کرشنا کو جو روڈ جاتی کارنر کا آج جو ایک آلی شان بلڈنگ بن گئی ہے تو وہ میں آوٹ آف جی آج جی آج جی کونے میں اور میں اپنی دلچسپی سے ایک کچھ برس پہلے جو ہے اندر گیا اور ایک واشمن ایک ایسے واشمن تھا اس وقت جو یزدانی صاحب کی دمانے میں ان کا کام کتا تو اسے تمام تصفیلات پوچھا تو وہ سب چیزیں بتایا کہ یزدانی صاحب کی کار کہاں رکھتی تھی کیسے ٹرن ہوتی تھی اور یہ جو وہ بتایا کہ یہ جو عام کا درخت دیکھ رہے ہیں یہ ملی آباد سے لائے تھے صاحب ملی آباد کا جو ہے عام کا درخت یہاں لگا ہوا ہے اور ہر سال اس کا عام نہیں لگتا بلکہ ایک سال کے بعد جو ہے ایک اکراب آتی تو پھر یہ زنانی خانہ ان کا جو ہے الگ تھا جس میں مرد آدمی نہیں جاتے تھے یہ تمام چیزیں بڑا تفصیل سے سنا میں دیکھا اور بڑی خوشی ہوئی کہ یزدانی صاحب کے بیٹنے کی جگہ اب کیسی بھی گستہ آس والے بھی حال تک اسی طرح سے رکھے تھے جس طرح یزدانی صاحب کے تمام تو یہ بڑی خوش قسمتی لیے ہے ہمارے اہدر آباد کے آسار خدیمہ کی کہ یزدانی صاحب جیسے بلند مرتبہ ڈائریکٹر نازیم جو ہے اس کی رہنمائی کرے ہیں اور آج بھی جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آسار خدیمہ میں جو ہے وہ چیزیں بھلائی دی جاتی ہیں بلکہ اس کو وسی کیا گیا ہے اب اور ایک بات بتا دوں میں گمبادان خدب شاہی میں ایک انکمپلیٹ ٹوم ہے اس کے بارے میں ازدانی صاحب نے جیسا انیس چودہ میں دہلی سے آئے تھے اس کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ یہ گمباد نا تمام ابو الحسن تانشاہ کی ہے پہلے وہ لکھ دیئے لیکن بعد میں وہ سرفخاص کینڈر میں تھا اس کی کچھ جنرل کلیرنس کرنے کے بعد ایک خبر دریافت ہوئی ہے تو وہ خبر پر جو ہے ابو الحسن تانشاہ کا نام نہیں تھا چونکہ ابو الحسن تانشاہ اور یہ ابو الحسن تانشاہ نہیں بنا رہا تھا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ ایک سال پہلے مرسے یہ ہو گیا کہ میں ابو الحسن تانشاہ کی گمت بتایا ہوں دراصل جو ہے وہ مرزا نظام الدین احمد کی ہے اور اس کا جو ہے قدبہ یہ ہے یہ ہے تو یہ ہے تو وہ آپ دیکھئے وہ جو پہلی مرتبہ لکھ دیئے ابو الحسن تانشاہ کی گمت بتاتے ہیں انکمپلی ٹوم کو لیکن پھر کلاریفائی کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آرٹیکل جو اس گمت کے بارے میں آج تک جو گھونج رہا ہے اور لوگ اس کو ابو الحسن تانشاہ کی گمت سمجھتے ہیں اور اسی طرح جڑ چلے کے پاس ایک مندیر ہے وہ جہن مندیر ہے تو یہ دانی صاحب اپنے دورے میں دیکھنے کے بعد اس کو ایک برک توار لگ دیئے برک توار یعنی ایٹ کا ہے ایٹ سے بناوا ہے اور کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا وہ آج ہم لوگ بھی کچھ کھوڑاویں کیے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے چال لگتے ہیں کہ میں نے جو ہے برک توار لکھا ہے وہ برک توار نہیں بلکہ یہ جائن مندیر ہے تھرٹین سنچٹی کا تو اس طرح جو ہے ان کا بڑاپن ہے کہ اگر کہیں غلطی بھی ہو جاتی تو فوراں اس کو کلاریفائی کر دیتی تو یہ اور پہلے تو غلطی بہت کم ہوئی ایک دو جگہ میں دیکھا ہوں باقی کہ ہم کیا تمام دنیا کے اسکالرز غلام ازدانی صاحب کا جب تک اگر دکن پر لکھنا ہو تو جب تک یہ متعلقہ نہ کریں کوئی کتاب جو ہے وہ آگے نہیں اور اس میں جو اینوال ریپورٹس میں ہے وہ میری نظر میں کہ وہ ریپورٹس کو پھر پبلیش کیا جائے یعنی اس کو پھر پبلیگیشن کی ضرورت ہے کیونکہ ہیدراباد کے اہم امارتوں کے بارے میں جیسے چار منار چار منار کے بارے میں ازدانی صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک گیٹوے ہے ان کا اپنا خیال ہے اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بنانے کا لیے گولکنڈے میں دو کمان ہیں جو حفشی کمان کے نام سے مشہور ہیں بالا حسار دروازی کے سامنے تو بالا حسار دو کمانے ہیں اور کیوبیکل اسٹرکچر ہے دو ہر ایک اسٹرکچر میں دو دو کمانے بند ہیں دو کمانے کھلی بھی ہیں اگر آپ خیلے گولکنڈا میں جب داخل ہوں تو دو طرف آپ کو سڑک کے نظر آئیں گے تو ازدانی صاحب کے خیال میں یہ ہے کہ چار منار بننے سے پہلے جو ہے آرکیٹیکٹ ان پر ڈیپنڈ کیا ہے اور چار منار شہر میں یہ تعمیر ہوا ہے تو ازدانی صاحب کے یہ خیالات ہیں اور اس کو اور مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے اس کا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے جتنا ہو سکا وہ کرے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے جو پڑا ہے سالہ جنگ نیزیوم میں جب یہ ترتیب دیا جا رہا تھا انیس سو باون کے بعد انیس سو باون میں پنڈی جوہ لال نہرو کے پیرد میں انہوں نے افتتہ کیا تو ازدانی صاحب درخواست کی گئی کہ اس میں ہلپ کریں کیونکہ ڈسپلے میں جو لیبلز تیار ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں کہ پہلے تو یہ پہشاننا کہ کس بادشاہ کے جمانے کا ہے کس اس کی کونسی صدی ہے تو وہ جو ہے بیدری پر کام کرے تو سالہ جنگ میریم میں جتنا بیدری کا سامان ہے وہ یزدانی صاحب کا ڈسپلے کیا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں اس کی اہمیت ہوگا تو وہ ایک اور بس اس کے بعد سالہ جنگ میریم میں کوئی ایسا دوسرا کام انجام نہیں اور ہمیں یہ بتایتا ہے کہ یہ زیادہ وقت اپنے مکان پر لکھتے تھے گھر پہ جو ہے زیادہ تحریر کرتے تھے تمام کتابیں اور پھر آفیس میں آنے کے بعد آفیس کا ایڈمیسریشن وغیرہ اور وہ کرتے تھے انہوں نے جو کمرہ سرٹ کیا تھا جیسے سو سال پہلے جو کمرہ آج بھی وہی کمرے میں وہ ڈائریکٹر بڑھتا ہے نشیست برخار ہے اور ان کا جو میز تھا کیونکہ ان کے ہر چیز کی دلچسپی رہی ہے لوگوں میں میز کورسی تو میز باقی تھا عبدالوحید خان کے زمانے عبدالوحید خان صاحب کے زمانے تک وہ بھی بتاتے تھے دیکھو بیٹے میں اس پر اس میز پر بیٹھا ہوں جو عزدانی صاحب لکھتے تھے بیٹھے تو یہ بڑا فرق کرتے تھے عبدالوحید خان صاحب تو یہ مجھے خود بتاتے تھے تو وہ لیکن اب بعد کے جب ڈائریکٹر ساہے تو وہ میز چونکہ نئے نے یہ ایسے ڈیکولم مگرہ آ گیا تو لوگ اس انداز بدل گیا ہے آج کے ہائی آفیسونوں کا تو وہ میز کو خودشاہی ٹومز میں کہیں وہ لے آکر رکھ دیا ہے یعنی ہائی محفوظ ہے مگر وہ اس طرح تو عزدانی صاحب کے گمدوں میں بھی خودشاہی ٹومز اور انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہیدر آباد میں پتھر گٹی تعمیر ہو رہی ہے پتھر گٹی انیس سو تیویس چوبیس پچیس چوبیس اور ڈاکٹر زبیدہ یزدانی لکھتی ہیں اپنی یہ کتاب میں کہ نظام جب کچھ تجاویز طلب کی مکہ مسجد کے جو مینار ہیں وہ ذرا پست ہیں یعنی ایسے نہیں ہیں جیسے چار مینار کے جیسے بلند جو اوریجنل بلندی ہو نہیں سکی اورنگزیب کے حملے کی وجہ سے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں میں جو ہے اس پر کچھ عمل کروں اور اوریجنل مسجد کے جو مینار تعمیر کروں تو یزدانی صاحب سے مشورہ لیا گیا تو یہ ڈاکٹر زبیدہ یزدانی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں لیکن یزدانی صاحب اپرور نہیں کہ اس لئے کہ ایزے آرکیالوجسٹ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ڈیٹیل تحریر یہ ایک صوبیدار کی ہے جو پہلا صوبیدار ہے تو یہ سب رینک صوبیدار میں آتے ہیں تو چونکہ اٹھارہ ستہون کا غدر ہوا اور یہ تمام تبدیلیاں ہوگئے تو یہ بادشاہ بن گیا دکن کے اور مناسب نہیں ہے کہ شہنشاہ کے کام میں صوبیدار دکن اس کو کیا جائے اور اس طرح اور دوسری بات اس کے بعد یہ کام نظام نے یہ کیا اپنے جو آبا اجداد کے نظام علی خان کے جو گریوز تھے یہ تمام اس کے انٹیگویٹی متاثر ہو گئی کہ یہ ایک بڑا پویلین جس میں مناس ہیں اور پتر کا کام آپ سہنے مسجد میں دیکھ سکتے ہیں اب آئیے ورکمنشپ پہ جو ورکمنشپ خطبشاہوں کی ہے مکہ مسجد میں وہ نظام کے زمانے میں نہیں ہو سکی اس کا پتر رف ہے اس کے جائنٹ بہت بڑے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے جا کے کمپیر کر سکتے تو غالباً یزدانی صاحب کے پیش نظر یہ تھا کہ اس وقت ایسے ورکرس نہیں ہے ایسے میمار نہیں ہے جو خطبشاہوں کو محصر تھے اور ایک مزاق ہو جاتا کہ اگر مسجد پر ایسے منار بن جاتی جو اس پتھر میں جو بنائے ہیں یہ بازو کی عمارت تو تاریخ اور تباہ ہو جاتی تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یزدانی صاحب نے جاتا ہے تو غالبا انہوں نے سیٹیسپائی ادھر کرا دیا اور مسجد کو سیف رکھ دیا تو یہ اشارے ذویدہ ایزدانی کی کتاب سے ملے ہیں کہیں اور نہیں تو اس طرح اتنی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے تو بہت بڑے اس کی لیکچر کی ضرورت ہے ایزدانی صاحب کے کاننا میں چند منٹوں میں بتا جا سکتے بلکہ ان پر ہی یہ کتاب پر ہے خود ان پر ہے جیسا انہوں نے جی گائیڈ کرتے تھے میں تصاویر دیکھا ہوں ویسرہ ہے جو بریٹش ویسرہ ہے جو بی بی آئی پی جاتے تو یزدانی صاحب کو طلب کیا جو بکلٹس ہوتے تھے سرکاری وہ سب یزدانی صاحب لکھتے تھے کہیں کچھ کانگریس ہو رہی کہیں میٹنگ سو رہے سب یزدانی صاحب کے خلم شکتے شروعانی صاحب چونکہ امارات کے فن سے واقف نہیں تھے جیسا زور صاحب ہیں امارات کے فن سے واقف نہیں رہتے یہ تو اردو کے پروفیسر ہیں وہ تاریخ کیا ہیں لیکن امارت میں یزدانی صاحب تھا یزدانی صاحب کے تمام وقع اور میں نے تصاویر ایسی دیکھے ہیں جنرل ایدروس ہے اور شہزادی جو مکرم جا کی والدہ وہ ہیں آزم جا ہیں اور یزدانی صاحب اپنے دستار میں سمجھا رہے ہیں ویس رائس کو اٹھارہ سڑھی گولکنڈے کی وہاں پر عالمگیر کی توف ہے تو وہاں بتا رہے ہیں یہ کہ کیا چیزیں ہیں کیلے گولکنڈے کی کیا اہمیت ہے گمبادان خطبش چونکہ یہ تصویریں یہی دیکھا ہوں اور پتہ نہیں کہ شہر میں کہاں کہاں جو ازدانی صاحب گائیڈ کیے ہیں بی وی آئی پیس کو تو اگر وہ ایسی تصویریں دستیاب ہو جائے ہمارے جناب صفی اللہ صاحب کے کلیکشن سے کیونکہ بڑا نایاب کلیکشن ہے آپ کے پاس تو میں صفی اللہ صاحب کے ایک مشورہ ایسا دوں گا کہ ایسی ایسی چیزیں اپنے خزانے سے نکالیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں یزدانی صاحب کو خراج پیس کر سکیں ان کے کارنا میں آپ بلکل سکرین پر دیکھ سکیں گے اور غالبا صفی اللہ صاحب ہی کر سکتے ہیں جی لارڈ ویول کی تو دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں تو اس طرح جو ہے آپ میں سمجھتا ہوں وہ اگر کریں وہ بڑا صحیح رہے گا اور چونکہ یہ صدی منائی جا رہی تو تقریبا ایک سال تک چلے گی آج تو تیویس اپریل ہے ست تاویس سے بھی شروع کریں تو جب جب آپ کو فرصت ہوتی ہے یا جو ہے اور کوئی ایک 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 انسٹیوشن کو کیونکہ اتنا مٹیریل ہے اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے یہ تمام کانا میں جو چھپے میں اگر وہ لائیں ہم تو بڑا اچھا ہوگا شکریہ اس اجلاس کے دوسرے مہمان خصوصی محترم پروفیسر اسد یزدانی صاحب سے ادبا التماس کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار شکریہ اعضا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا مجھے شرکت کا اور مجھے خوشی ہے میں چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھوں گا میری دو تین ٹھوٹی پوٹی عبدو کے لیے ماف کیجئے میں پروپوزل کے طور پر پیش کر چاہ رہا تھا آپ لوگ کی جب کسی نے اتنا کام کیا ہے تو اس کی یادگار میں ہمیشہ کیلئے کچھ نہ کچھ چیز خائم دی جائے تو وہ مناسب رہے گی ایک تو میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ان کی سب کارنا میں بریٹش موزیم میں بھی دچ ہوئے ہیں اور ہماری پوپی جو تھی ان میں خاندان ہی ہوتا وہ نے اپنی کتابوں میں اس چیز کا اطراف کیا ہے کہ حضیان صاحب نے یہ کام کیا تو میں چاہتا ہوں حکومت سے جو بھی لوگ کنسرن ہیں جو بھی لوگ مقاین سے تعلق ہے وہ لوگ اس طرف دیان دیں اور کوشش کریں کہ چاہیے دوسرا تزویز میں یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یونیورسیٹی نے کچھ چیزیں کا اطراف کیا ہے اسمانیہ یونیورسیٹی نے تو ان کو بھی ہائیلائٹ کرنا چاہیے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیوٹش میوزیم میں بھی ان چیزوں کے بارے میں ذکر ہے اور ہمارے پاس اگر اس کا وہ ہو اس کی صحیح طریقے سے رہنمائی کی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے تیسری و آخری تزویج میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ رزدانی طرف کے کارناموں کو پھر سے ایک طرح ایڈیٹ اور جوائز کیا جائے اور اس کو پبلک کے سامنے عام اس میں پیش کیا جائے پونکہ نہیں ہے آپ لوگ کے خیالات آپ لوگ کی انفرمیشن اتنی وسی ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ بیکار ثابت ہوگا لہذا ایک سیمینار ایک جلسہ پھر کیا جائے اور پھر اس بات روشنی تالی جائے شکریہ صفی اللہ میرے کیا کہوں دوست نوجوان دوست اور موزز حاضرین آج کا دن میرے لئے تو بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ ان کی صاحب ذاتی جو آج یہاں پر نہیں ہیں فاطمہ یزدانی میری بہت دوست ہیں تو اس طرح سے بھی آج یزدانی صاحب کا یہ جشن ہمارے لئے بہت مطلب رکھتا ہے اور حالانکہ فاطمہ نہیں ہے فاطمہ ہمارے ساتھ ضرور ہیں یہاں پر اور آپ لوگ جب جائیں گے تو ان سے ضرور بتانا آپ لوگ کا بہت پر شکریہ جو آپ لوگ آئے اور ہم لوگ کو ازدت بخشی اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو اجازت دی کہ ہم رکھیں اور ہم چاہیں کہ یہاں کا جو میوزیم ہے سٹیٹ میوزیم جو ہے میوزیم ہو تو خیر جاندو ہم تو چاہیں گے کہ وہ یزدانی موزیم ہو اور آپ لوگ سب اس کے بارے میں جس طرح ہو سکے آگے اس کو پڑھانا چاہیے ہم لوگ تو پڑھائیں گے شکریہ آپ سب کا شکریہ شکریہ صفی مجر آپ کلر نے بتا چاہیے ہمیں متاظر ہمیں میں بڑی ہمیں سیلکشن کردے بہت اچھا سب شکریہ خدا حافظ شکریہ محترمہ راج کمار اندرہ دیوی دنراج گیر جی اور جنب پروفیسر عصد جزدانی صاحب محمد عبدال قیوم صاحب صفیوز صاحب خاز صحیح صاحب معزز خواتین وزرات کچھ عرصے قبل جی براج کمار جی نے مجھ سے فون پہ کہا کہ ہم یہاں پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ عرصے قبل ہم نے ان کی تعاون سے ایک اور پروگرام یہاں کیا تھا اور میں نے خضی صاحب سے بات کری اور میں بڑی خوشی ہے خضی صاحب نے سمید